یہ بتائیے گا کہ پنجاب حکومت کی طرف سے جو حتہ کے عزت کا قانون لائے گیا ہے کیا صوبہ وفاقی قوانین کو بالہ اطاق رکھ کے اس طرح کی قانون سازی کر سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا بوش پریہ کے آپ نے موقع دیا پاکستان کے اندر دو طرح کی لیجسٹیشن ہے ایک وہ ہے جو فیڈل کامپیٹنسی کے اندر آتی ہے اور دوسرا فیڈل کامپیٹنسی کے ساتھ ساتھ جو صوبہ ہے وہ بھی اپنی لیجسٹیشن کر سکتا ہے اور اس کے اندر آپ کا ڈیفرمیشن کا ایک سبجکٹ جو ہے وہ آپ کا اٹھارہ سو ساٹھ کا پاکستان بینر کوڈ ہے اس کا سیکشن چار سو ننوے چار سو پچانوے ہے اسی کانٹیکسٹ کے اندر جو تھا وہ آپ کا ایک ڈیفرمیشن آرڈیننس جو تھا دو ہزار دو کا پاکستان کے اندر آیا اور اس کے اپنی لیجسٹیشن کی وہ پنجاب کی حد تک تھی تو اس حد تک دکھا جائے تو پنجاب گورنمنٹ کی یا پروانس آف پنجاب کی یا پنجاب اسمزی کی لیکل کامپیٹنسی ہے کہ وہ ڈیفرمیشن کی سبجکٹ کے اوپر لیجسٹیٹ کر لے اور اس کی جو ریسڈکشن جو ہے وہ کانکرنٹ آرہے بلے فیڈل گورنمنٹ کے پاس بھی ہے اور پروانشنل گورنمنٹ کے پاس اچھا نہیں لیکن جب یہ نیا قانون منظور کریں گے تو پہلا قانون جو ایڈاپٹ کیا ہوا ہے وفاقی قانون صوبے کا وہ بھی اپلیکیبل ہوگا وہ نافذ العمل ہوگا یا اس کو یہ ریپیل کرے گا شاہ صاحب اس طرح ایک کہ جب آپ کوئی بھی نیا لاؤ بناتے ہیں جس طرح یہ دوہ دار چوبیس کا لاؤ اب یہ بن گیا ہے اس کو پنجاب اسمبلی نے باز کر دی ہے اب اس کو آپ گوزر نوٹیپیٹیشن کریں گے تو اس کے اندر دونوں ونڈوز جو ہے وہ رکھی جاتی ہیں ایک وہ ونڈوز رکھی جاتی ہے کہ جو اس لاؤ جو پریویس لاؤ ہے جس کے اندر وہ کیسز چل رہے ہوتے ہیں اس کو ایز ایٹیز نئی کوٹس کے اندر یا نئے ٹریبینلز کے اندر یا نیا جو جو جوڈیشن میکانیزم اس کے اندر ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے اور دوسرا اس کے ساتھ ہی اس لاؤ کو ریپیل کر دیا جاتا ہے اب پنجاب گورنمنٹ نے جب دوہزار چوبیس کا بل یہ پاس کیا ہے تو اس کے اندر جو نیفرمیشن آرڈیننس ٹو تازن ٹو تھا اس کو سیکشن ٹونٹی سیون کے اندر اس کو ریپیل کر دیا ہے اب وہ جو پرانا لاؤ جو ہے وہ نہیں ہے لیکن اس لاؤ کے نیچے جتنی چیزیں انیشیئٹ ہوئی تھی وہ ساری کی ساری جو ہے ان ٹریبینلز کو دوہزار چوبیس کے لاؤ کے اندر اسٹیبش کی گئی ہیں ان کو یہ کیسز جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیے جائیں گے اور اس کا پروسس اسی طرح سٹارٹ ہو جائے گا جس طرح دوہزار چوبیس کے لاؤ کے اندر سیٹن ایریاس ہیں دیکھیں کہ کس طرح آپ نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے یا اگر اس کیس کا فیصلہ جب اس طرح آیا ہے کہ آپ نے ایک سو اسی دن کے اندر ایک فیصلہ کرنا ہے اس کے بعد اس کی اپیر اسی طرح پھر جو ہائے پورٹس کے اندر جائے گی تو پہلے جو لاؤ تھا اس کے سارے کیسز جو تھے وہ آپ کے ڈسٹرک کورٹس کے پاس یا ڈسٹرک سیشنگیج کے پاس سل رہے تھے وہ سارے کے سارے کیسز جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جائیں گے جو نئے ٹرابنلز بنیں گے اس لاؤ کے اندر اور اس کے بعد اس کا پروسس جو ہے وہ دوہزار چوبیس کے مطابق ہوگا اور اپیر جو ہے اگر کوئی فیصلہ آتا ہے تو اس کی اپیر جو ہے وہ تیس دن کے اندر جو ہے وہ آپ ہائی کورٹ کے اندر کرسے صحیح اچھا اس قانون میں اس بل میں ایک جو سب سے بڑا اعتراض ہے ہمیں صحافتی برادری کو کیونکہ نام تو اس کا رکھا گیا ہے حتیٰ کے عزت بل لیکن یہ سارا کا سارا ڈیل کر رہا ہے صحافیوں کو صحافت کو میڈیا کو الیکٹرانک پرنٹ اور ڈیجنل میڈیا کو اور اس کا دائرہ بھی عجیب و غریب پھیلائے گیا ہے اس میں جو اعتراض بہت سارے اعتراضات ہیں ایک تو اس پہ جو سٹیک ہولڈر ہیں کسی سے کوئی مشورہ نہیں کیا گیا بلکہ جب مشورے کے لیے بلائے گیا تو میٹنگ ختم ہوئی اس نوٹ پر کہ جی اب دوبارہ ایک ہمیری میٹنگ ہوگی اور ہم اپنے سارے تحفظات لکھ کر آپ کو دیں گے اور اس کی روشن میں نیا مسابدہ قانون بنے گا لیکن وہ تھوڑی دیر کے بعد اس کو مندور کرا لیا گیا لیکن اعتراض یہ ہے کہ ایگزیکٹیو نے ججز کی تقرر تقرر کا معاملہ بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے تین لوگوں کا ایک جو ایگزیکٹیو ہوگی حکومت ہوگی صوبے کی تین لوگوں کا ایک بیچ دے گی حوالے کرے گی چیف جسر صاحب کے انہی میں سے انتخاب کرنا ہوگا نمبر ون تو یہ ہے کہ ان کے پاس چویس نہیں ہے وہ جو ایگزیکٹیو دے گی اپنے پسندیدہ لوگ انہی میں سے اس کو چوز کرنا پڑے گا اور ایک کو جج لگانا پڑے گا پھر اس جج پر یہ پابندی لگا دی گئی کہ تقرر تو تین سال کے لیے ہوگا لیکن آپ کی جو کارکردگی ہوگی پرفارمنس ہوگی کنڈکٹ جو ہوگا وہ اٹھارہ مہینے گورنمنٹ اٹھارہ مہینے میں ایکزیمن کرے گی اگر تو وہ سیٹسفیکٹری ہوا تو آپ تین سال پورے کریں گے ورنہ پھر آپ کو نکال دیا جائے گا تو یہ جو ہمارا ٹریک آنمی آف پاور کا اصول ہے آئین کا یہ اس کی نفینی ہے کہ ایگزیکٹیو نے جوڈیشری میں مداخلت کر دی ہے نہیں میں اب آپ کو ایک چیز بتاؤں اس چیز کے اندر ہمارے بڑے اشارد عارف صاحب سپیشل لوگز ہیں جس کے اندر جو اپوائنٹمنٹس ہیں وہ ویٹی کنسلٹیشن جو ہے وہ چیپ چسٹیسز بھی کی جاتی ہے اور انڈیپنڈنٹ بھی کی جاتی ہے اور وہ ہمارا کسٹم اپلیٹر دونل بیسی طرح تھا اس کے بعد آیا رہا ہے اس کے اندر بھی تھا جس کے اندر چینجز آئیں ہیں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں نمبر ون یہ ہے کہ کیا پاکستان کا جو اگزسٹنگ ڈیفرمیشن کا سسٹم ہے یہ لوہ ہے وہ پاکستان کی گراؤنڈ ریالیٹی کو کوپ کر رہا ہے تو اس کا جواب ہے بلکل نہیں کر رہا کہ ہمارے پاس اٹھارہ سو نوے کا جو پرمینل ڈیفرمیشن ہے جو سیکشن چار سو نوے اور آپ کا سیکشن پانچ سو ہے جس کے اندر پمشمنٹ دی گئی ہے اور اسی طرح آپ کا دو ہزار دو کا جو ڈیفرمیشن آرڈیننس ہے اس کے اندر بھی وہ ڈیلیورنس نہیں ہے وہ ایسی جان نہیں ہے کہ جس کے اندر وہ پاکستان کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں اور سپیشلی جب وہ بنا بھی تھا شاہد عارف صاحب تو اس وقت جو بنیادی کانٹیکسٹ ہے اس وقت آپ کا پرنٹ تھا الیکٹرونک بھی طرح پاکستان کے اندر پاپولر نہیں آیا تھا اور پوری دنیا نے جب سوشل میڈیا کا ایک پلیٹ فارم جو ہے وہ آیا ہے اور جس کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ آئی ہے آپ کا فیٹ نیوز اس کے اندر آیا ہے مس لیڈنگ اس کے اندر آیا ہے اور تیسرا فالس ایکوزیشن جو ہے اب دنیا کی کسی دیکھ جنرلیزم کے اندر آپ چلے گے آئے تو یہ تینوں چیزیں آپ کے پوری دنیا پوری کے اندر جو صحافت ہے یا آپ کا فریڈم آف ایکسپریشن اس کے اندر آتی ہے اور ہمارا آٹیکل نائنٹین بھی اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے کہ آپ کو بالکل آزادی ہے فریڈم آف سپیچ کی فریڈم آف ایکسپریشن کی لیکن آپ کے اوپر کچھ بدغن ہے اب پاکستان کے اندر جب سے سوشل میڈیا کا ایک فینومن آیا ہے ہمارے پاس وہ لاؤ ایسے نہیں ہے ہمارے پاس پی کا لاؤ جو ہزار سولہ کے ایسا ہے لیکن آج تک اس کے اندر جو فیک نیوز جو ہے اس کو ہم نے ڈیفائن نہیں کیا اور سارے کا سارا جو اونس ہے وہ اسی شخص کے اوپر چلا جاتا ہے کہ جس کے اوپر آپ نے جو ہے وہ جس کے متعلق ملائن کیا ہے یا لائبل کیا ہے یا سلینڈر کیا ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ سالہ سال اس ملک کے اندر جو ہے اس میں نہیں ہوتے اور لوگوں کی پکڑی اچھالی جاتی ہیں اب دنیا کے ہر ملک نے جو ہے اپنے لاؤز کو اپلیٹ کیا ہے جس طرح ہم سب سے زیادہ اگزامپلز دیتی ہیں کہ آپ دیکھیں کہ برطانیہ جیسے اندر آپ اس طرح کی فیک نیوز یا فالس ایکوزیشن یا مسلیڈنگ کریں نا تو ان کا دو ہزار تیرہ کا جو لاؤ ایڈ افرمیشن کا اس کے اندر وہ ساری چیزیں اٹریس کی گئی ہیں اب پاکستان چونکہ نیجسلیٹیو سسٹم یا لیجنسلی فرنکر طبیق ہے اس لیے پاکستان اگر یہ فینومن ہاں دو چیزیں بڑی امپورٹن حافظ صاحب حافظ صاحب تھوڑا سا بیلز کروں کہ جو ہمارے ہاں نیب قانون ہے اس میں چار مہینے میں فیصلے کا پابند کیا گیا جج کو اٹھارہ اٹھارہ سال سے بیس بیس سال سے چوبیس چوبیس سال سے کیسز چل رہے ہیں کوئی جج اور اس کی وجہ جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں پولٹیکل انٹرفیرنس ہوتی ہے جس کی وجہ سے کسی کو رلیف مل رہا ہوتا ہے اور کسی کو سزا ہو رہی ہوتی ہے نمبر دو بار اور بینچ کی ملی بھگت ہوتی ہے نمبر تین جو یہ التوالیے جاتے ہیں بار کی طرف سے وکلا کی طرف سے تو یہ کباتے تو ہر قانون میں موجود ہیں یعنی قانون مکمل ہے لیکن اس کا فائدہ جو ہے ہوتے ہیں کوئی ایک پارٹی تو اس کی کیا زمانت یہ قانون دے گا کہ اب ایسا نہیں ہوگا دیکھیں بات یہ ہے کہ جس دیکھیں آپ کے ملک کے اندر دو سیریس نوز آپ نے نیب کی بات کی نیب کے اندر اشاہ سب تھرٹی ڈیز کا ٹائم ہے کہ آپ نے تھرٹی ڈیز کے اندر کرنا ہے لیکن نہیں ہوا دوسرا یہ ہے کہ انٹی ٹیررزم لائے پاکستان کے اندر نائنٹی سیون کا اس کے اندر ساتھ دیکھنا ذکر ہے اور میسیوز آف لائے جو ہے وہ بڑے قومن ہے پاکستان کے اندر کہ آپ نے ایک لائے بنایا اس کا میسیوز کی اپنے پرقز کی ساب سے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر گلین ٹیکٹس کرتے جس طرح آپ دیکھیں گے جس کی طرف آپ کی اشارہ کیے لیکن جو دوسری جس طرف جو ارلی ہے وہ ایک چیز یہ ہے کہ اس کے اندر جو ججیز اپوائنٹ ہوں گے وہ بیتی کنسلٹیشن ججی جسٹس آئیں گے اور چیپ جسٹس کے پاس پورا اختیار ہے کہ ان ساری چیزوں کو آپ ان پروفائلز پر دیکھیں اور اس کے بعد دیکھیں